نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں سکائی نیوز گلوبل میں ہوں شیوانگی پر مار اور بات کریں گے اس وقت کی سب سے بڑی خبر کو لے کر نہ کہول دیش بلکہ دنیا بھر میں جو سب سے بڑی خبر چل رہی ہے وہ ہے روس اور یوکرین کے بیچ ہو رہا یودھ جی ہاں یودھ و یودھ کے پرنام کسی بھی دیش کے لیے اچھے نہیں ہوتے ہیں لیکن رشیہ اور یودھ کے سمرتھن میں بھی الگ الگ دیش ہے اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں یہ یودھ دو دیشوں کا نہ ہو کر پورے وشو کا ہو جائے اور اگر یہ پورے وشو کا یودھ نہیں بھی ہوتا ہے تب بھی رشیہ اور یوکرین کے بیچ اس یودھ کے پرنام دنیا بھر کے لیے کتنے خراب ہو سکتے ہیں آج اسی پر وشیش چرچہ کریں گے ہمارے ساتھ کچھ خاص وشیش شگ موجود ہیں جو کہ روس اور یوکرین کے بیچ چل رہے اس ویوات پر وستار سے چرچہ کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں تھانکیو شیوانگی تھانکیو سو مچ اور اس وقت ہمارے ساتھ ورشتر پتھکار اسکاری جہدی جناب جوڑے ہوئے ہیں اسکاری جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا سکائی نیوز گلوبل میں اور جیسے کہ آج یہ جو پرستی دکھ رہی ہے حالانکہ پہلے سے ہی بھاپی ہوئی پرستی تھی یہ لیکن کیا رشیہ اور یوکرین کا یہ جو مددہ ہے اب آپ کو وشو یودھ میں بدلتا ہوا نہیں دکھ رہا نہیں ابھی ایسا نہیں لگ رہا ہے اس لیے کہ جو یہ رشیہ نے بڑے سوچ سمجھ کے یہ جو انٹروینشن کیا ہے اور اس کو فل فریجڈ اٹیک بھی بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں اور ہے بھی اس لیے کہ ابھی تک تو جو ہے رشن جو فورسس تھی وہ یسٹرن پارٹ جو ہے جس نے دو ہزن چودہ میں دو ہزار چودہ میں انڈیپینڈنس ٹکلیر کر دی تھی یوکرین سے تو اس تک اس کا انٹرس تھا لیکن ابھی چونکہ تھوڑا سا پریشر بن رہا تھا رشا کے اوپر یو ایس سے بھی اور یوکرین نے یورپ سے بھی فورسس سے بھی کہا تھا وہ اس کے چلتے ہیں کئی شہروں میں یوکرین کے رشن اٹیکس ہوئے ہیں اب یہ مجھے جو پرسنلی جو لگتا ہے وہ یہ اس سے زیادہ اور نہیں پڑے گا چار پانچ دن کے یہ ایسا رہے گا اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یو این سیکیروٹی کانسل کس طرح کا سٹائنڈ دیتی ہے مطلب اس کا آپی تک تو ہوتا یہ ہوا ہے کہ یو این میں جو بھی مدہ جاتا ہے وہ کچھ وہاں پہ بحث ہو جاتی ہے اور زیادہ تا لوگ جو ہیں رشا کے ساتھ نہیں ہیں وہ اس طرح کی باتیں وہاں پہ ہوں گی لیکن کوئی یو این کوئی سانکشنٹ لگائیں گے یا کوئی جو ہے سٹیٹیجک آ ناوسمنٹ کر کے کچھ وہاں پہ کرنا چاہیں گے یہ ابھی تک کلیر نہیں ہے تو یہ روز کے راشترپتی پوتین بہت کلیرلی یہ بات کہہ رہے ہیں حالانکہ کہ وہ یوکرین پر بسیکلی قبضہ نہیں کرنا چاہتے ہیں ان کا یہ گھومائی ہوئی بات کہیں اسے کیا کہیں بسکلی اس بیان کو آپ کیسا دیکھتے ہیں اس میں ایسا ہے اس میں تھوڑا سا ہم اگر اس کی ہسٹری مجھائیں گے وہ یہ ہے کہ یکرین جو ہے وہ سوویٹ یونین کا پار تھا اور اور بہت پہلے سے بھی جو ہے رشاہ کے ساتھ ان کے وہ تعلقات رہیں بہت اچھے تھے سوویٹ یونین جو کولیپس کیا ہے انیس سو اکیان نویر میں اس میں یکرین کو ایک طرح کی آزادی مل گئی تھی لیکن اس کے بعد بھی یکرین رشاہ سے دوستی کر کے رہے ہیں ہمیشہ ان کے تعلقات تھے اور کئی طرح کی ٹریڈ ہوتی ہیں رشن آمز آمینیشن بھی جو ہے یکرین جاتے تھے تو اس طرح کا ایک ان کا جو ہے ریلیشنشپ رہی ہے ایک چیز اور سمجھنے کی ہے کہ یکرین کے اندر قریب تیس فیصد جو آبادی ہے وہ رشن سپیکنگ ہے تو بڑے کلوز جو ہے ریلیشنشپ رہے ہیں ان کے لیکن کیا ہوا کہ دوہزار چودہ میں ایک وہاں جو پریزیڈن تھے ان کو ہٹا کے دوسرے پریزیڈنٹ زلدنسکی جو آج کل ہیں پریزیڈنٹ وہ آگئے پاور میں اور انہوں نے دھیرے دھیرے نیٹو اور یو ایس کے طرف اپنا رخ کافی کلیر کیا کہ وہ رشا سے نہیں دوستی رکھیں گے اور یوروپین پاورز کی طرف یا یو ایس کی طرف وہ جھکنے لگے تب سے رشا جو ہے وہ یوکرین کے خلاف ہوا ہے اور اسی میں یہ ہوا کہ جو ایسٹن پارٹ ہے یوکرین کا یہ جو ڈان بوس کہلاتا ہے بات وہاں پہ رشن سپیکنگ لوگ بہت زیادہ تھی اور وہ ایریا وہاں پہ جو نیچرل ریسورسز ہیں اب جیسے سٹیل کے کارخانے ہیں وہاں پہ کوئلا ہے اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ رشا کے لیے یہ بات بلکل ان کو لگا کہ یہ تو ایک تو یہ یوکرین کے جو پریزیڈنٹ ہے یہ یورپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں اور دوسرا یہ کہ جو رشن سپیکنگ لوگ ہیں وہاں کے ان کے اوپر جو ہے وہ زیادتیاں ہو رہی تھی ایکٹراؤسٹیز ہو رہی تھی تو دو ہزار شہودہ کے اپریل میں وہاں پہ جو ریویرز تھے اسٹرن پارٹ میں ڈان بوس میں ان کو رشاہ نے سپورٹ کیا ہر طرح سے سپورٹ کیا مطلب وہاں پہ جو ہے وہ آرمز آمونیشن وغیرہ سب کچھ گیا تھا اور وہ حصہ یوکرین سے الگ ہو گیا اور اس نے اپنی انڈیپینڈنس جو ہے وہ ڈیکلیئر کر دی تھی سر اگر ابھی یہ جو یودھ چل رہا ہے سب کو یہ بات پتا ہے کہ کہیں بھی یودھ ہو اور فلال ان دونوں دیشوں کی بات کریں تو یہاں کی عام جنتہ پر بھی اس کا اچھا خاصہ اثر پڑے گا ہی پڑے گا بھارت کی بات کریں بھارت میں پیٹورل اور ڈیزل کے دام اگنم سے مہنگی ہونے کے بھی آتار ہیں بھارت کی جنتہ پر کیا اثر پڑے گا اور اسپیشلی اگر ہم ایکنومکل ہی بات کریں تو گلوبل ایکنومی پر بھی اس کا کیا پر بھاگ پڑے گا چونکہ دنیا بھر کے بازاروں سے گرابٹ کی خبریں تو اب سامنے آئی رہی ہیں دیکھیں شیئر مارکٹ وغیرہ ہے یا دوسری جو کاموڈیٹی مارکٹس ہیں اس پہ تو سیدھا سیدھا اثر پڑی گیا ہے بلکہ پیچھے دو تین دن سے جب سے یہ ایکٹنشن چل رہا تھا تب سے یہ مارکٹ گر رہی تھی اور ابھی کیا ہے کہ جو یورپ کی چاریس فیصد جو گیس ہے پیٹرولیوم گیس وہ رشیہ سے جاتی ہے اور ان کی پائپ لائنز پڑی ہوئی ہیں تو وہ اس پہ اثر پڑنا ہی پڑنا ہے اب جو ایکنومک سینکشنز یو ایس نے کیا ہے یا یورپ کریں گے جو آپ نے شروع بھی شروع کر دیا ہے اس کا جو ایکنومی ہے ورل ایکنومی ہے اس میں جیسے پیٹرول کے پیٹرولیوم پروٹیکٹس کے خاص کر کے پیٹرول اور ڈیزل کے جو داب ہیں وہ تو بڑنا ہی بڑنا ہے بلکہ اب یہ ہے ابھی کیا تھا کہ رشیہ میں کافی پیٹرول ہوتا ہے پیٹرولیوم پروٹیکٹس ہوتے ہیں تو ان کو بھی یہ بات دیکھنے پڑے گے کہ یہ سینکشنز لگنے کے بعد ان کی جو سپلائی ہے پیٹرولیوم پروٹیکٹس کی دوسرے دیشوں میں وہ اس پر کتنا اثر پڑے گا مجھے لگتا ہے کہ اثر ضرور پڑے گا بھارت میں چونکہ پیٹرولیوم جو پروٹیکٹس ہیں وہ سارے پہت سے آتے ہیں آرپ نیشوں سے آتے ہیں زیادت ہے تو وہ ان کی سپلائی پر اتنا خرط نہیں پڑنا چاہیے لیکن چونکہ ورلڈ میں جو پیٹرولیوم پروٹیکٹس کی جو سپلائی ہے وہ کم ہو جائے گی اس پہ اثر پڑے گا تو بھارت میں بھی پیٹرولیوم پروٹیکٹس کی جو ہے پریزز بڑھنے کے پورے اثر برکل سرکر بھارت کی بات کر رہے ہیں جیسے ہم تو یوکرین نے بھارت سے مدد مانگی ہے تو دانمانتی نریندر موڈی پورٹین سے بات کریں کیا پوزیشن رہے گی ایک یہ ایسپیکٹ ہے دوسرا ایسپیکٹ یہ بھی ہے کہ یوکرین میں جو بھارتی ہیں جن میں بڑی پیمانے پر سپوڈنٹ شامل ہیں خاص کر کے ان کی سرکشپ لے کر بھارت کو کیا قدم اٹھانے چاہیے ہیں کیا لگتا ہے آپ کو دیکھیں یہ دو چیزیں ہیں ایک تو جو ابھی تک بھارت نے جس طرح سے یو ایس اور رشا دونوں کے ساتھ تعلقات دنا کے رکھے ہیں بلکل اب وہ خطرین ہیں لیکن لیکن ابھی یہ بڑا سنگین مسئلہ ہے اس لیے کہ یوت ہونے کے جو چانسز ہیں اس میں بھارت کس کا ساتھ دے گا کس کا ساتھ نہیں دے گا بلکل اور بھارت کا رول بنتا ہے ایسے اس میں اس لیے کہ رشا کے ساتھ ہمارے بہت پرانے تعلقات ہیں ہماری جتنے یہ عام جو وہ ہیں ہوائی جہاز ہے لڑاکو ہوائی جہاز جتے ہیں بہت سارے سالوں سے چل رہا ہے اب لیکن بھارت یہ بھی بڑکو 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 اس میں کیسے بھارت اس کو منع ابھی تک تو یہ سٹینڈ ہے بھارت کا یہ سٹینڈ آہا ہے اور وہ صحیح بھی ہے بلکل کہ یو این میں بھی کہا انہوں نے کہ رسیا اور یوکرین اور دوسرے جو دیش ہیں یو ایس وغیرہ یہ آپس میں ڈیپلومیسی کے ثورت یہ جو کرائیسز بنی ہے اس کو سماننے کی کوشش کریں اب جہاں تک انڈینز کا سوال ہے جو یوکرین میں پسے ہیں اس میں بیس ہزار سٹوڈنٹس ہیں وہاں پہ تو کچھ تو وہاں سے نکل آئے تھے ایرنڈے کی ایک فلائٹ گئے تھی اس میں قریبت 200 سٹوڈنٹس اور دوسرے لوگ آ گئے تھے دوسری فلائٹ جا رہی تھی لیکن وہاں اس کو واپس آنا پڑا ابھی جو لیٹس معلوم پڑا ہے وہ یہ ہے کہ جو بھارت کے جو وہاں پہ ڈیپلومیٹس ہیں اور سٹوڈنٹس جو ہیں وہاں پہ ان میں یہ کوشش ہو رہی ہے کہ وہ بائی لینڈ یوکرین سے نکل کے کسی دوسرے دیش میں پہنچ جائیں اور پھر وہاں سے بھارت جو ہے وہ جہاز اپنے بیچ کے ان کو وہاں سے ہندوستان لانے کوشش کریں بلکل سر ایک آخری سوال آپ سے اور رہے گا یہاں پر ایک تو جو سب کے دماغ میں سب کے ذہن میں سوال ہے ایک ہی سٹریٹیجی جو ہے امریکہ کی ہے لیکن کیا امریکہ روس سیدھے تکرائیں گے آپس میں اور نہیں دوسرے سوال میرا اسی میں یہ ہے کہ چین کا ایک بڑا انوالمنٹ دیکھا جا رہا ہے تو یوکرین اور امریکہ کے ایک مقلب پر چین کا کیا سٹینڈ دیکھنے کو ملتا ہے دیکھیں جہاں تک رشیہ اور یو ایس کی لڑائی کا سوال ہے یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ورلڈ ورلڈ سیکنڈ کے بعد یہ پہلا موقع ہے جب ایک ورلڈ پاور بلکل ایک دوسرے کے سامنے آ رہے ہیں بلکل ٹھیک بات ابھی تک کیا اور اس سے پہلے بھی جو ہے لڑائیاں ہوئی ہیں اور ابھی جیسے وہاں جو ہے عراق میں یو ایس اور وہ جو ہے میٹو کی فورسز وہاں گز گئیں تھیں افغانستان میں چلے گئیں تھیں سیڈیا میں جو ہے چلی گئیں لیکن یہ پہلا پہلی بار ہو رہا ہے کہ ورلڈ پاورز آمنے سامنے آ رہے ہیں اور یہی وجہ اچھا اس کا اس کا کارن یہ بھی ہے کہ یوکرین نیٹو کا حصہ بننا چاہتا تھا ابھی پچھلے ہی سال یوکرین کے پریزیڈنٹ نے یو ایس سے کہا ریکویس کیا تھا کہ آپ ہمیں نیٹو میں شامل کر لیں لیکن کیا ہے کہ رشا کو یہ لگتا ہے کہ اگر نیٹو ہمارے بارڈر پر آ گیا ہے تو رشا کی اپنی سیکیریٹی کی بہت بہت سمجھ سے ہو جائے گی اس کے چلتے رشا نے یہ قدم لیا ہے ورلڈ بار مطلب بھائی دیکھیں اگر بھارت اور یو ایس لڑتے ہیں تو وہ تو ورلڈ بار ہی ہوگی نا ابھی اس سمیں ایسی کوئی آشنکہ نہیں ہے ہے ضرور کریسز بن گئی ہے اور ڈیپلومیسی کے تھوڑ وہ کوشش بھی کی تھی پہلے ابھی اس سمیں ایک دو دن تو یہ کچھ نہیں ہونا ہے اب جہاں تک چائنہ کا سوال ہے چائنہ کا بھی سٹینڈ وہی رہا ہے جو ابھی تک انڈیا کر رہا ہے بھارت نے جیسے کہا کہ ڈیپلومیسی کے تھوڑ اس کو حل کرنا چاہیے ویسے چائنہ نے بھی یو این میں کہا تھا اور چائنہ یہ بات بلکل صاف ہے کہ چائنہ اور یو ایس میں بنتی نہیں ہے تو چائنہ یو ایس کا تو ساتھ دے گا نہیں اور چائنہ نے ابھی تک جو سٹینڈ دیا ہے اس میں یہ ایسا لگتا ہے کہ وہ رشیا کی طرف چھکا ہوا ہے اب جیسے جب یو ایس نے جب سانکشنز لگایا ہے تو چائنہ نے کہا کہ یہ سانکشنز کو اس نے انہوں نے کہا کہ یہ ٹھیک نہیں کر رہا ہے یو ایس والے سانکشن نہیں لگانا چاہیے اور ڈیپلومیسی کے تھوڑ جو ہے بات کو حل کرنے کی تیری کہنا غلق نہیں ہو گئے ہاں پر کی ورلڈ پولیٹکس بہت پسک کرنے والی ہے اس یود کے بات سے کیونکہ جشتے جو بہت سلجھے اور سمجھداری سے چل رہے تھے وہ کہیں نہ کہیں اب تلخ ہونے لگیں گے ہاں یہ بات بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ اس لیے کہ کیا ہے کہ جیسے میں نے کہا ہے کہ کوئی چھوٹا موٹا دیش ہو وہ آپس میں لڑ لائے ہو کچھ ہو تو تو کوئی ایسی بہت بڑی کریسس نہیں بنتی ہے لیکن چونکہ ورلڈ پاورز ہیں یہ اور کسی بھی طرح سے اگر یہ اگر ٹینشن اب جیسے جہاں سے مجھے لگتا ہے کہ چار پانچ جن میں یہ یہ مسئلہ تھوڑا سا حد ہوگا اور جو بھی اٹیک ابھی کیا ہے وہ جو ہے رشیا نے وہ ان کا یہ ہے کہ جو یکرین نے اپنے وہاں پہ اب جیسے ایئر بیس تھا ان کا اس کو تو وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ اس کابل نہ رہے کہ کبھی بھی رشیا کو کوئی تھریٹ پوز کر سکے اور یہ یہ بھی ہوا ہے کہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا یہ کہنا غلط نہیں ہوگا سکاری صاحب کی جس طرح سے پولٹیکس یا یہ رول کی جا رہی ہے یو ایس کی طرح سے انڈریکلی وے میں یوکرین کو پرووک کیا گیا تو اسی طرح سے جواب بھی روس دینا چاہ رہا ہے کہ اگر یو ایس یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ ہم پر ستہ حاصل کا سکتا ہے وہ ہم پر کبضہ اپنا جمع سکتا ہے تو یوکرین کے بہانی سے وہ ہی جتانا چاہ رہا ہے کہ اس غلط چرمی میں یو ایس نہ رہے انڈریکلی وے میں وہ بھی اپنی دمخم کی لڑائی جو ہے وہ یوکرین پر جمع کر کے کیونکہ اس کا کہنا تو یہ ہی ہے کہ وہ کبضہ نہیں کرنا ساتھا لیکن کبضہ نہ کر کے بھی وہ اپنے پورے دمخم طاقت کے ساتھ لڑ رہا ہے ہاں بھی بلکہ ٹھیک ٹھیک کہہ رہی ہیں وہ یہی ہے ریشہ نے یہ جو اٹیک کیا ہے یوکرین پر اس کے باوجود کہ یو ایس نے بھی کہا دمکی دی اور یورپین پاورس نے بھی جو ہے دمکی دی نیٹو کے وہ ٹھیک نے کہا لیکن ریشہ نے اس کو نکارتے ہوئے اب یہ حاصل میں کیا ہے کہ یہ ریشہ کا ایک میسج ہے یو ایس کو بھی اور بہت چیٹیجک وے میں ہے یہ ان کا میسج کہ جو بھی آتا ہے کہ ہم سے لڑے گا یا تکرائے گا اس کو اس کے پورے اچھے خاصے ریپکشنز اچھے خاصے پردام دیکھنے کو ملیں گے اور دونوں مطلب رہیشہ نیکولر پاور ہے بلکہ باقی یورپ میں بھی نیکولر پاور بہت سارے ہیں ایسے ہی جو ہے یو ایس کے پاس ہے تو یہ ہے کہ میسج کی بات ہے کہ ہم سے آپ پنگا مطلب ہم اگر دیسی زبان میں کہیں اس کو کہ آپ اپنا جو کرنا ہے کرتے رو ہمارے طرف موطہ ہم سے نہ ٹکرائیے ورنہ ہم چھوڑیں گے نہیں چلیے چاری صاحب سمیہ کی کمی کے چلتے آپ کو یہی رکھنا چاہوں گی بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جوڑنے کے لئے اور ان تمام ساری جانگاری کو مجھے ساتھا کرنے کے لئے بہت بہت شکریہ سکرانی سلو بہت اس کا برا اثر پڑتا ہے اور اس سے بھارت بھی اچھوٹا نہیں رہنے والے امید یہی کر سکتے ہیں کہ آنے والے وقت میں دونوں دیشوں کے بیچ یہ جو پرستتی بنی ہوئی ہے یہ شانت ہو جائے بہال ہو جائے اور اس سے برا وقت نہ